اپنی قوم کو فنہ نہ کر ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب 32 باپ 7 سے 14 آئیت اس وقت خداون نے موسیٰ سے کہا جا نیچے اتر کیونکہ تیرے لوگ جن کو تُو مصر سے باہر نکال لیا اس راہ پر سے جس پر چلنے کا میں نے انہیں حکم دیا وہ جل پھر گئے ہیں انہوں نے اپنے لئے ایک دھالا ہوا بچڑا بنایا اس کے آگے سجدہ کیا اور قربانی چڑھائی اور کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا محبود ہے جو ملک مصر سے تجھے باہر نکال لیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا میں نے ان لوگوں کو دیکھا یہ سک گردن لوگ ہیں اب مجھے چھوڑ کر میرا گزب ان پر بھڑکے میں ان کو فنا کروں اور تجھ ہی کو ایک بڑی قوم بناوں تب موسیٰ نے خداون اپنے خدا سے منت کر کے کہا اے خداون ان لوگوں پر تیرا گزب نہ بھڑکے جن کو ملک مصر سے اپنی بڑی قوت اور طاقتور ہاتھ سے نکال لیا کس واسطے مصری کہیں کہ وہ فریب سے انہیں یہاں سے نکال لے گیا تاکہ انہیں پہاڑوں میں ہلاک کریں اور روئے زمین سے ان کو فنا کریں اپنے غزب کی شدت سے پھر اور اپنی قوم سے یہ بدسلو کی دور کر اور اپنے بندوں ابراہام اور عساق اور یاکوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہاری نسل کو اسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا اور سب زمین جن کی بابت میں نے کہا تمہاری نسل کو عطا کروں گا سو وہ ابت تک اس کے وارث ہوں گے سو خداون اس بدسلو کی سے جو اس نے اپنی قوم سے کروں گا رک گیا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت خدا کا شکر جمہیتی جواب اے خداون مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تُو اپنی امت پر کرتا ہے انہوں نے خریب پر ایک بچڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی انہوں نے اپنے جلال کو گھاس کھانے والی بیل کی شکل میں بدل ڈالا جمہیتی جواب اے خداون مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تُو اپنی امت پر کرتا ہے وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا اور جس نے مصر میں موضع کیے تھے اس نے ہام کی سر زمین میں اجائبات اور بہر گلزم پر تحجب انگیز کام کیے تھے جمہیتی جواب یائے خداون مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تُو اپنی امت پر کرتا ہے اور وہ کہنے لگا کہ اگر میرا برگزیدہ موسی میرے حضور میں شفایت نہ کرتا کہ میرے گزب کو فنہ کرنے سے روک دے تو میں ان کو فنہ کر دیتا جمہیتی جواب اے خداون اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تُو اپنی امت پر کرتا ہے